بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر مغزد اصائیز اکرام اور میرے ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آدم جیس موضوع پر لفکو شیئر کرنے کا مقاملہ ہے وہ ہے علامہ محمد اقبال افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر پر دہم اللہ کا مقدر کا ستارہ جنون اس سے تو خدا بھی نہ بچ سکا جنون اس سے تو خدا بھی نہ بچ سکا جس نے اپنے محبوب قشم میں پورا قرآن لکھا جناب صدر علامہ محمد اقبال ہماری قومی شاہر ہیں انہیں ایک معلومت اور شاہر مشرق بھی کہا جا رہا تھا اور ان کا نام مباکر پاکستان بھی ہے اب نو نامور اٹھاسو ستتر کو سیاہ کورٹ میں پیدا ہوئے آپ کے والد ایک دین دار آدمی تھے ان کی والدہ امام بی بی ایک نیجل و شلیقہ شغال حادون تھی اس دور کے رواز کے مطابق اقبال نے اس اقبال کی تعلیم کا غاز پا مجید سے ہوا پا مجید سے ہوا پا مجید کی عمر میں اس کاش مل ہائی سکول میں درہ لے لیا اور میٹرے کے بارے تعمیر کی تعلیم بھی اقبال نے مشرقہ حاصل کی اور مزید تعلیم کے لئے لاہور آ گئے اٹھاسو ستانے میں اقبال نے بیہ کا امتحان پاس کیا اور عربی میں اول آنے پر تلائی تنگا بھی حاصل کی آپ نے کچھ اثر وقالت بھی کی لیکن جنوں سے ترک دیا کیونکہ آپ کی اصل منزل شعری تھی جیسے آپ نے مسلمانی قوم کو بیدا کرنے کے لئے استعمال کیا قابی روح جب بیدار ہوتی ہے جمعانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل اسمانوں میں اقبال کی شعری اردو اور فازی دونوں زبانوں میں ہے انہوں نے اپنی شعری کو ایک وسیق مصد کے لئے استعمال کیا اور مسلمانوں کے اندر ارزاد کی طلب پیدا کی علامہ محمد اقبال نے اکیس افریل انیس سو و ٹیس کو اپات پائی آپ کا مظہر باچاہی مسجد لاہور کے سر دروازے کے باہر ہے میں اپنے تقریر کا احترام علامہ محمد اقبال کی اس شعر سے کرنا چاہتی ہوں خدا بندے سے ہوت پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پرہے طاقت پرواز مگر رکھتی ہے والسلام موسیقا موسیقا